اچھا جی یہ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہم سب کو معلوم ہیں لیکن ان کو کرنا ہوتا ہے ہم نے ایک ترتیب دینی ہے لیکن ان کو ترتیب کیسے دیں کیونکہ ہم تو ان سارے چیزوں کو دیکھے گھبر آ رہے ہیں کہ یہ دس چیزیں ہیں گیارویں چیز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سنتیں ہم اس میں ایڈ کریں گے بارویں چیز بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تقاف کرنا ایڈ کریں گے اس طرح اور بھی چیزیں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن یہ دس بنیادی چیزیں اب ہم اتنے سارے عمال ہو گئے ہیں ان عمال کو ہم نے ترتیب کیسے دینا ہے تو یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ بہت اہم قسم کی بات ہے کہ ہم نے اس کو ترتیب کیسے دینا ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں میں ان چیزوں کو دو باتوں میں رکھتا ہوں سب سے پہلے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ عمال کے اندر دوام ہونا چاہیے دوام کیا ہوتا ہے دوام کا مطلب یہ ہے کہ عمال میں پابندی ہونی چاہیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خیر العمال ما قل و دیما بہترین عمال وہ ہیں جو کہ پابندی سے کیے جاتے ہوں تھوڑے ہوں تب بھی چل جاتے ہیں دوسرا آپ نے فرمائے خیر العمالی عمال میں بہترین جو چیز ہے سب سے بہترین بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پابندی ہے وَإِن قَلَّة اگر اچھے تھوڑے سے ہوں تو ہم نے اپنے عمال کو روزانہ چیک کرنا ہے بھلے سے پانچ پانچ منٹ کے عمال ہوں لیکن ہم نے ان عمال کو کرنا ہے یاد رکھیں کہ ہم عمال کا حق ادا نہیں کر سکتے یہ ایک پکی لکھی ہوئی بات ہے کہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہم بالکل اس سے خاصر ہیں لیکن ہم سے جتنا تھوڑا تھا پھوٹا پھوٹا ہو سکتا ہے ہم نے اس کو پابندی سے کرنا ہے میں نے جو آپ حضرات کو چارٹ بھیجا ہے اس چارٹ کے اندر میں نے ایک خانہ بنایا کہ نیت اثر نو کرنا نیت اثر نو کرنا کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ہم نے نیت کرنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو تھان لینا ہے کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے ہم نے کام کرنا ہے یہ ہوگا کہ یار ہم تو سست لوگ ہیں ہم ایسے لوگ ہیں ہم ویسے لوگ ہیں اگر ہم نے یہ سوچا نا کہ یار ایسا چلے گا ایسا چلے گا نہیں یہ بات انتہائی گھٹیا اور غلط ہے کہ اللہ کی توفیق ہوئی تو ہم کریں گے آپ نے کمیٹمنٹ کرنی ہے اپنے ساتھ روزانہ اہد کرنا ہے روزانہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے یہ یہ عامل کرنے ہیں جب آپ یہ روزانہ کی نیت کریں گے تو تھوڑے عامل ہوں گے ترتیب دینا آسان ہوگا آپ کا پک کا ارادہ ہوگا روزانہ کی نیت ہوگی تو آپ اس کو کر کے رہیں گے تو یہ دو چیزیں پہلی بات ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے عامل کی ترتب کے حوالے سے عامل کی ترتیب کے حوالے سے اس عمل کو کرنا ہے بھرے سے تھوڑا ہو نمبر دو کر کے رہنا ہے چھوڑنا نہیں ہے اس عمل کو یہ دو باتیں تیسری بات اس میں بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس چارٹ لازمی بنائیں اس چارٹ کو دس منٹ روزانہ دیں چارٹ آپ کا تفصیلی نہ ہو اجمالی ہونا چاہیے عامل اس میں متوازن ہونے چاہیے اور اس کو چیک لازمی کرانا یہ پانچ باتیں میں نے بتائیں روزانہ آپ نے چارٹ کو صبح کے وقت یا رات کے وقت جو آپ کا مناسب وقت ہے جو آپ نے چارٹ بنانا ہے اس چارٹ کو روزانہ آپ نے پانچ سے دس منٹ دینے ہیں یقین کیجئے پانچ سے دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا چاہے چار صفحات کا چارٹ بنائیں چاہے دس صفحات کا چارٹ بنائیں پانچ دس صفحات کا نہ بنائیں مختصر سا چارٹ بنائیں لیکن چارٹ اجمالی طور پر بنائیں اور روزانہ اس کو پانچ سے دس منٹ دیں بطور مثال آپ سے کام نہیں ہو رہا لیکن آپ چارٹ کو وقت دیں گے تو یہ ہوگا کہ چارٹ کو وقت دینا آپ کو ترغیب دیکھا دیکھو پچھلے دو دنوں میں میں نے کچھ نہیں کیا پچھلے چار دنوں میں میں نے کچھ نہیں کیا تو اب میں کروں گا ان چار دنوں کی قصر نکالوں گا ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مایوس ہو جاتے مایوس آپ نے نہیں ہونا اس کے لئے کنیکٹیوٹی مضبوط رکھنے گے لیکن چارٹ آپ نے لازمی بنانا ہے نمبر ایک نمبر دو چارٹ آپ کو جو بھی بنے گا وہ اجمالی بنے گا اتنا تفصیل سے نہ بنائیں کہ آپ چارٹ میں ہی لگے رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ عامال کے اندر توازن رکھیں کہ عامال آپ کے متوازن ہونے چاہیے اتنے زیادہ نہ ہو کہ آپ بارہ قرآن مجید لکھتے ہیں اور دوسری تسبیحات آپ کرنا سکیں قرآن آپ نے اتنا زیادہ لکھ دیا کہ آپ کی دعائیں رہ گئیں تسبیحات آپ نے اتنی زیادہ لکھ دی کہ آپ کا قرآن رہ گیا متاثر ہونا شروع ہوگی تمام عامال متوازن ہونے چاہیے چوتھی چیز یہ ہے کہ عامال کو چیک کرانے کی ترتیب رکھنی ہے آپ اپنے قریب میں امام مسجد صاحب سے مل لیں خواتین ہیں وہ گھر کے اندر کسی بڑی کو بنا لیں یا تین چار خواتین ہیں وہ آپس میں مل کے معاملہ کر لیں وہ ایک دوسرے کو دکھاتے رہیں بک یہ ہمارا یہ جو گروپ بنا ہے ہم اس گروپ کے اندر بھی ابتداء میں روزانہ کے اعتباس سے پانچ بندوں کو اجازت دیں گے کہ پانچ بندے اپنے عامال بھیج دیں پانچ بندوں کے بعد پھر کوئی بندہ بھی اپنے عامال نہ بھیجے ہم اس کی پابندی لگائیں گے بکیہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ میں سب کے چیک کر سکوں لیکن جو انیشیلی مجھ سے انشاءاللہ رابطہ کرے گا میں بھی اس کے اندر مدد کرتا رہوں گا اور میں خود اپنے بڑوں سے اس حوالے سے رجوع رکھوں گا کہ اپنے عامال کو چیک کرنے کی جو ترطیب ہوگی گھر کے اندر ایک ترطیب بنائیں بچوں کے عامال اپنے والی بچوں کے عامال ان کے والی چیک کریں اور اس طریقے سے یہ ایک چارٹ بنائیں دیکھیں ترطیب دینے کے اندر سب سے ایک اہم بات ہوتی ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اس کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے بہت ہی ضروری بات یہ ہے کہ ترطیب دینے کے اندر کسی بھی کام میں آپ کو اپنے ذات کے اوپر تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے اور وہ سختی جس قدر مضبوط بنیادوں پر ہوگی اسی قدر آپ لوگ کامیاب ہوں گے ہم اگر اپنے اوپر سختی نہیں کریں گے اپنے اوپر کڑی نظر نہیں رکھیں گے اپنے عامال کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھیں گے تو اس وقت تک ہم آگے نہیں پڑ سکتے اس وقت تک ہم اپنے معاملات میں بہتری نہیں لاسکتے جب تک کہ ہم اپنے اوپر سختی نہیں کریں گے سختی کرنے کے اندر آپ کو اپنے نظام والاوقات کو سختی سے چیک کرنا ہوگا سختی کرنے کے اندر آپ کو اپنے اوپر پابندی کرنی ہوگی چار یا پانچ روز کے بعد ہمارا دل نہیں کرے گا عامال کو کرنے کا ہمارا دل ہٹنا شروع ہو جائے گا اور اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی کہ بھئی ہم نے بس اپنے ترتیب سے چلیں گے رہنے دو اس چارٹ وات کو رہنے دو ان چیزوں کو ہم کوئی کاکے منے تو ہے نہیں ہم کوئی چھوٹے بچے تو ہے نہیں کہ ہم اس طرح کے چارٹ کے ساتھ چلیں یہ ڈی موٹیویشن یعنی بے ترغیبی قسم کی باتیں انسان کے ذہن میں بار بار آتی ہیں قسرت سے آتی ہیں لہٰذا لہٰذا اس میں بڑا خیال دکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایسے مواقع پر سختی کرنی ہے اور ایک مرتبہ سختی کر کے اپنے اوپر دیکھیں کیونکہ جتنی بڑی منجمنٹ ہوتی ہے جتنا بڑا نظام ہوتا ہے اتنی ہی وہاں پر سختیاں ہوتی ہیں اتنے ہی وہاں پر سخت معاملات ہوتے ہیں لہٰذا اگر ہم نے ایک عظیم مقصد کو حاصل کرنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کے اوپر سختی کرنا ہوگی البتہ اس نوعیت کی چیزوں کو ہم انشاءاللہ گروپ میں ایک ترتیب دیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ سے آپ اللہ کو خائدہ ہوگا